بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام آج بات کرتے ہیں ملتان کی مشہور شخصیت بہاود انذکریہ سرکار کے وارث شاہ رکن عالم سرکار کے وارث جناب شاہ محمود گریشی صاحب کی کہ وہ کب پیدا ہوئے ان کے والد صاحب گورنر کب بنے ان کے کتنے بیٹے ہیں اور کون کون سی وزارتیں ان کے پاس ہیں اور اس وقت ان کے پاس کون سا اہم عدہ ہے تو آئیے بات کرتے ہیں جناب مخدوم شاہ محمود کریشی صاحب کی تو یہ ان کے لئے وی لوگ کرنا بھی ضروری اس لئے بن گیا کہ پرسوں میں نے ملتان کا ذکر کیا تھا پھر اس کے بعد سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا تو یہ سیکوینس بن گیا کہ اب مجھے بہت سے میسیجز آئے اور میرے جو انسٹاگرام یا میری فیس بک پہ لوگوں نے مجھے کہا کہ جی آپ پھر مکمل ہی بتا دیں تو آئیے بات کرتے ہیں شاہ محمود کریشی صاحب کی جو اس وقت سینئر وائس چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے تو ملتان کے دربار بہاو دن زکیہ سرکار شاہ رکن عالم سرکار کے گدی نشین ہیں یہاں پر میں ایک قصہ کوٹ کرتا چلوں حضرت شاہ رکن عالم سرکار فرماتے ہیں کہ ہم محمد بن قاسم کے ساتھ جہاد کے لیے ادھر سندھ میں آئے تھے وہاں منصورہ میں آ کر عباد ہو گئے جو کہ زلہ سانگڑ کا ایک ٹاؤن ہے وہاں سے پھر وہاں کا جو عباد میں کیونکہ یہ مسلمان وہاں سے حجرت واپس چلے گئے تھے ان کو واپس بولا لیا تو یہ یہی پر قیام پذیر ہوئے پھر یہاں پر حکومت بدلی جو وہاں کا جو ہندو تھا اس کا سربراہ اس علاقے کا انہوں نے ان کو اس علاقے سے نکال دیا تو پھر یہ حجرت کر کے ملتان تشریف لے آئے جب ملتان آپ کو آنا پڑا پھر یہاں پر ہی آپ رہے آپ کے والد سجاد کریشی انیس سو پچاسی میں سنیٹر رہے پھر انیس سو پچاسی کے بعد اگلی طرم میں آپ گوانر پنجاب رہے کیونکہ آپ اس وقت کے جو ملک کے سربراہ تھے جنرل زیاء الحق ان کے بہت قریبی لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا انہیں کہ آپ کے والد صاحب کا شاہ محمود گریشی صاحب کی بات کی جائے تو بائیس جون انیس سو چھپن کو مری میں پیدا ہوئے شاہ محمود صاحب ایچی سن میں پڑھتے رہے پھر گریجویشن آپ نے ایف سی کالج لاہور سے کی اس کے بعد کیمرج یونیورسٹی سے ہسٹری میں ایم اے کیا یوں اور بھی کئی ڈگرییں آپ کے پاس ہیں یہ میں نے چیدہ چیدہ بیان کی سیاست کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو انیس سو پچاسی میں پہلی بار ممبر سبائی اسمبلی ملتان سے منتخب ہوئے انیس سو چاسی میں مسلم لیگ ایک کے یعنی کے جو لوگ تھے یعنی کے نواز شریف صاحب ان کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کی کیابنٹ میں پہلی بار یہ وزیر بنے انیس سو ٹاسی میں دوسری بار ممبر سبائی اسمبلی بنے اور یہ پھر ہاؤسنگ کے وزیر بنے انیس سو نوے میں پھر پنجاب اسمبلی کے وزیر بنے پلاننگ اینڈ ڈولیمنٹ کے وزیر رہے انیس سو ترانوے میں آپ کو قومی اسمبلی کا جب ٹگٹ نہ دیا میاں محمد نواز شریف صاحب نے تو آپ نے پپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی یوں پہلی بار آپ نے انیس سو ترانوے میں یہ الیکشن میں حصہ لیا اور وزیر پارلیمنی امور منتخب ہوئے اس کے بعد پھر انیس سو جو چھانوے کا الیکشن تھا اس میں پہلی بار آپ ہارے جناب مخدوم جوید حاشنی صاحب سے جو کہ ملتان لاریڈا سے لے کے اس وقت یہ جہانیہ تک ہلکہ آتا تھا مخدوم رشید جہانیہ بدلہ اور ملتان لاریڈا کی آس پاس جو دہات تھے یہ تھا آپ کا وہ اس وقت کا ہلکہ اب جہانیہ تو خیر لیدہ ہو کے خانے وال میں آ گیا ہے اگر یہ پرانا جو ہلکہ تھا وہاں پر یہ پہلی بار وہ حاشمی صاحب یہاں سے جیتے اور پہلی بار آپ نے شکست کھائی اس کے بعد پھر آپ نے دو ہزار ایک میں یہ جو نازم شپتی ڈسٹک نازم ملتان بنے یہ بھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب مشرف صاحب نے ملتان کا روح کیا ملتان آنے کے لیے اس وقت آپ چھٹی لے کر چار دن کے لیے چلے گئے اس کے لیے فیصل مختیار صاحب جو وائس چیرمین تھے ان کو پھر نازم کے اختیارات مل گئے چار دن کے لیے وہ رہے لیکن اس وقت آپ پپلز پارٹی کے ساتھ اتنے مخلص تھے کہ مشرف صاحب کا استقبال نہیں کیا یہی آپ کی جو لائلٹی تھی اس کے عوض پھر آپ کو ترجمان پی 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 پنجاب بنا دیا گیا اور دو ہزار چھے میں آپ کو پپلز پارٹی پی 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 پنجاب کا صدر بنا دیا گیا اس کے بعد پھر آپ آل ان آل تھے پنجاب میں جتنی ٹکٹ دیئے آپ کے کہنے پر دیئے پھر آگیا دو ہزار آٹھ بی بی شہید کے بعد الیکشن ہوئے اور اس میں آپ منتخب ہو گئے اس میں آپ وزیر خارجہ بنیں وزیر خارجہ بننے کے بعد ایک ناخشگوار واقعہ لاہور میں پیش آیا ریمن ڈیویس انہوں نے کچھ بچوں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا تھا اس پر حکومت کے ساتھ آپ کے اختلافات بن گئے اور ان اختلافات کی بنا پر آپ کو وزارت خارجہ سے ہٹا دیا گیا جبکہ آپ کو پانی اور بجلی کی وزارت آفر کی گئی مگر آپ نے پانی اور بجلی کی وزارت لینے سے انکار کر دیا یوں نومبر دوہزار گیارہ میں آپ نے پپلز پارٹی کو خداحافظ کہہ دیا محترم ناظرین اکرام پھر چار دسمبر دوہزار گیارہ کو آپ پاکستان تحریک انصام میں شامل ہو گئے اور آپ کو ایک بہت بڑا عوضہ یعنی کہ عمران خان صاحب چیرمین اور آپ اس کے وائس چیرمین منتخب ہو گئے منتخب ہو گئے بن گئے آپ کو آفر کی اور چلے گئے اس وقت یہ رول تھا عمران خان صاحب کا کہ جو میری پارٹی میں آئے وہ اپنی سیٹ چھوڑ کر ہے یوں انہوں نے یہ سیٹ چھوڑ دی اس پر بائیکارٹ کیا پی ٹی آئی نے تو یہاں پر علی موسیٰ گلانی صاحب پہلی بار منتخب ہو گئے تھے پھر دوہزہ تیرہ میں جیتے اور پھر ان کی جو دھواندار تقریہ تھی وہ اسمبلی میں آپ سنتے رہے ہوں گے دوہزہ اٹھارہ میں پھر جیتے اور پھر ایک بار آپ کو کلمدان مل گیا وزارت خارجہ کا یہاں ملتان میں دوہزہ اٹھارہ میں آپ نے ایک الیکشن سبائی بھی لڑا تھا مگر وہ ہار گئے اس ہار کا بدلہ آپ کے بیٹے نے سترہ جلائی دوہزہ ربائیس کو سلمان نعیم کو ہرا کر دبارہ لے لیا مگر جو ان کی عبائی سیر تھی جہاں پر زین کریشی منتخب ہوئے تھے وہ انہوں نے جب چھوڑی تو اس پر ان کی بیٹی مہربانو لیکشن لڑی جنہوں نے اکاسی ہزار ووٹ لیے مگر علی موسیٰ گیلانی پی ڈی ایم کے مشترکہ میدوار تھے وہ جیت گئے برکہ یہ ایک لیدہ ٹاپک ہے تو بات کرتے ہیں جناب شاہ محمود کریشی صاحب کی شاہ محمود کریشی صاحب بڑے دبانگ بہت بلار اور بہت ہی آلہ پایا مقرر ہے ہر عید پر شاہ رکنِ عالم سرکار پر اور یہ بہود انذکریہ سرکار کی جو سلانہ عیدیں ہوتی ہیں وہاں پر خطبہ آپ ہی دیتے ہیں اور صدیوں سے دیتے آ رہے ہیں اور آپ ان کے گدی نشین بھی ہیں ان دونوں درباروں کے حضرت بہود انذکریہ سرکار اور شاہ رکنِ عالم سرکار کے آپ گدی نشین بھی ہیں آپ کے تین بچے ہیں یعنی کہ ایک بیٹا زیان کریشی ایک مہر پانو اور ایک اور بیٹی یعنی کہ دو بیٹیاں اور ایک بیٹے ہیں اور اس وقت آپ پی ٹی آئی کے ایک بہت ہی بڑے عہدے پر فائز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو ان کی شارٹ سی بائیو گرافی اچھی لگی ہو تو پھر اس پر لائک اور کمنٹ کیجئے گا اسی طرح کی دیگر ویڈیوز معلوماتی یا انٹریوز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھئے خیال ملتے ہیں پھر کسی نئے بھی لوگ میں نئی ویڈیو میں کسی نئے انٹریوز کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ بیدیو